ماما چھوٹے چھوٹے بنچھی جا کر ندی پر ایپل کھاتی ہیں لیکن آپ مجھے کیوں نہیں جانے دیتی بیٹا وہاں پہ ترہ دھرہ کے چھوٹے بنچھی ہوتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وہاں پر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے ماما میں بات نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے نہیں بولیں گی جانے کو اچھا اچھا جاؤ بیٹا جاؤ جلدی آنا پھر سارا دن نہ لگا دینا وہاں پر جاتے ہی پھر چنکی وہاں پر جا کر ندی پر جا ہی رہی تھی کہ وہاں پر مٹھو کا بیٹا اسے مل جاتا ہے چنکو مینہ مینہ تم کہاں جا رہی ہو مینہ چنکی میں ایپل کھانے کے لیے ندی پر جا رہا ہوں تم بھی چلو گی کیا میرے ساتھ پھر وہ دونوں جاتے ہیں اور ندی پر ایپل وہاں پر جگو بھی آیا ہوتا ہے وہ پتھر سے ایپل توڑا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں ٹوٹتے ارے تم نے تو ایک ہی نشانے میں ہی تم نیچے گھرا دو کہ ایپل مجھے یقین ہے میرے دوست کا نشانہ تو پتہ ہے دیکھو دیکھو ایپل نیچے آگیا جگو جگو یہ ایپل آپ ہی لے لو نہیں نہیں میں اپنے کام خود کرنا چاہتا ہوں پھر وہ دونوں ایپل کھانا شروع کر دیتے ہیں بڑے ہی مزیک سے ایپل دونوں کھاتے ہیں ایدھر جگو جگو پتھر اٹھا کر اوپر ڈالتا ہے لیکن پتھر درخ کو لگ کر اس پہ لگ جاتا ہے اے تم سا بچے شیطان ہو چلو جگو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں کیسے چھوٹ لگ گئی میں تو دور کھڑا ہوا تھا سرہا کا بھوتر جگو کو اٹھا کر اس کے گھر چلا جاتا ہے ایدھر گوری دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے ارے کیا ہوا میرے جگو کو گوری بہن میں تو دور کھڑا ہوا تھا پتہ نہیں بچوں کو یہ چھوٹ کیسے لگ گئی چلو میں چلتا ہوں ماں مممہ مممہ جگو جگو اور دھوتے کے بچے نے پنکو نے مجھے مارا ہے بہت مارا مجھ سے لڑائی کی بہت مارا مجھے ان دونوں نے تو تم بھی لڑ پڑتے نا اس سے کیسے لڑ پڑتا میرا جگو خود تو سارا دن میرے جگو کو مارتے ہو اس سے نہ لڑو اس سے نہ لڑو بیچارہ کیا کرتا سہم گیا ہوگا کیا اب میرا پاپا مجھے مارے نہ اس لیے نہیں مارا ہوگا میرے بچے نے ورنہ میرا بچہ تو بہت بہتر ہے میں نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا ان دونوں کو دونوں کو نہیں چھوڑوں گا میرے جگو کو ہاتھ کیسے لگایا ان دونوں نے بینکو ہم نے تو اس کو جگو کو نہیں مارا تھا پھر کیوں ہمارا نام لے رہا تھا وہ کہ میں نے مارا ہے تم نے مارا ہے وہ تو خود گر گیا تھا خود اس کا دینٹ لگ گئی تھی پتھر لگ گیا تھا ہم نے تو کچھ نہیں کیا ماما ماما میں نے نہیں جگو کو مارا تھا خود تو اس کو ایپل توڑتے ہوئے لگ گیا تھا میرے اوپر انجام لگا رہے مممہ میں نے نہیں ماتا اچھا چھپ کر جو بیٹا چھپ کر جو میں نے کہا تھا نہ جاؤ ندی پر سنتے نہیں مممہ میں نے نہیں مارا نہ چنکی نہ جگو کو مارا تھا وہ تو خود پتھر سے پتھر اس کو لگ گیا تھا ہم تو خود اپنا ایپل کھا رہے تھے میں نے بولا تھا تمہیں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ چھوٹے بچے نہیں جاتے ندی پر لیکن تم لڑو گے وہاں جا کر پھر بھی تم وہاں پر گئے اور دیکھو اب کالو ہمیں سب کو نہیں چھوڑے گا اتنا بتمیز ہے اور گوری تو اس سے بھی زیادہ اب کیسے بچیں گے ہم اس سے وہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا بچے شرارتی ابھی مٹھو اور اس کا بیٹا بیٹھے ہوئے تھے کالو آ کر دندے سے مارنے لگ جاتا ہے مٹھو کے بیٹے کو ممہ بچاؤ مجھے بچاؤ میں نے کچھ نہیں کیا ممہ آرے میرے بچے کو کیوں مارے زالمو زالمو میرے بچے کو چھوڑ دو آئے آئے مجھے نیچے گھرا دیا زالمو ستیہ ناس ہو تم لوگوں کا زالمو میرے بچے کو چھوڑ دو میرے بچے کو چھوڑ دو ملو جی اور مارے سے اور مارے آگ لگا دو اچھا ہوئے آگ میں جل گیا ہے یہ سارا منظر گوری اور جگو بھی دیکھ رہا تھا حالانہ کے جگو کے تو کسی نے نہیں پیٹائی کی تھی پھر بھی جگو سارا تماشا دیکھ رہا تھا مزا ہو گیا مزا ہو گیا اے چڑیا رانو چڑیا ظلم ہو گیا کہہ رہا گیا وہ جو وہ جو مٹھو نہیں تھا جو تیرے جگو کے ساتھ اہپلے نے گیا تھا کالو نے اس کو آگ لگا دی اس کی ماں کو بھی ڈنڈے سے نیچے گھرا دیا ساری اس کی ماں تپاگل ہو گئی ہے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے اب وہ جگو کو مارنے آئے گا سمان پاندھو چلو یہاں سے چلو کہیں ہمیں بھی وہ ظالم کالو مار نہ دے بھاگو یہاں سے بھاگو چڑیا ارے چڑیا جلدی سے باہر نکل جلدی سے نکل یا تیرے گھر کو آگ لگا دوں جلدی سے باہر نکل نکال اپنے بیٹے کو جلدی سے باہر نکال ماما ان دونوں نے مجھے نہیں مارا تھا مجھے خود ہی خود ہی مجھے وہ پتھر لگ گیا تھا ماما میں نے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے چنچنی نے مارا یہ کیا کہہ رہے ہو جگو کیا کہہ رہے ہو تمہارے باپ کو پتھر لگے گا تو وہ تو ہم دونوں کو مارے گا پھر ہی ڈالے گا ہم دونوں کو ارے گوری میں نے سب باتیں سن لی ہے تم دونوں کی یلو جگو کو دوا پھلاو پھر وہاں پر جگو مر جاتا ہے گوری بہت روتی ہے جی کالو جی کیسے ہو گیا میرا بچہ مر گیا ہم نے ظلم کیا اچھا ہوا گوری گوری کالو کے ساتھ اچھا ہوا تم لوگوں نے میرے بیٹے کو مارا تھا اچھا ہوا تم دونوں کے ساتھ اچھا ہوا ہاں 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 گوری اور کالو کا بیٹا مر گیا یا چڑیا تم جنگل میں آ جاؤ کالو پاگل ہو گیا ہے گوری بھی پاگل ہو گئی ہے اس کا جگو مر گیا ہے اور وہ مٹھو بھی پاگل ہو گیا ہے وہ سب سے کہتا رہتا ہے گوری پاگل کالو پاگل کبوتر بھائیہ میں نہیں جاؤں گی ایسے جنگل میں جہاں کے پنچی اتنے ظالم ہو میں نہیں جاؤں گی پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو سبسکرائب کرو اللہ حافظ